دوستو آج کی ویڈیوز بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو جھمکا بیل کے بارے میں انفارمیشن دینے والا ہوں جس کو انگلش میں رینگون کریپر بھی کہتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس جھمکا بیل ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیوز بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے اگر جن کے پاس نہیں ہے تو یہ بھی ویڈیو وہ دیکھ لیں شاید یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان کا بھی دل کرے کہ میں بھی جھمکا بیل لگاؤں دوستو جھمکا بیل ایک سمر پلانٹ ہے جو گرمیوں میں بہت زیادہ پھول دینے والا پودا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے گھر لگی ہوئی ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس کو جھمکا اس لیے کہتے ہیں کہ جو کانوں میں جھمکیں ڈالے جاتے ہیں یہ انہی کی شکل میں پھول دیتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھمکے کی طرح پھول لٹکے ہوئے ہیں اس کے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اس جھمکہ بیل کے پھولوں میں بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے دوستو ایک جھمکہ بیل کا ایسا راز ہے جو آپ کو شاید معلوم نہیں دوستو اس جھمکہ بیل پر پھول تو لگتے ہیں ایک لال رنگ کا اور ایک سفید کلر کا سارا دن لال اور سفید کلر رنگ کے پھول ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے ایبننگ کا وقت ہوتا ہے تو یہ لال رنگ کے پھول سارے کے سارے مرجھا جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ رات کے وقت جو لال کلر کے پھول ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے جو سفید کلر کے پھول ہوتے ہیں وہ ہی چمک رہے ہوتے ہیں جو رات کو دکھنے میں بہت پیارے لگتے ہیں میں تو اس پلانٹس کو یہی کہوں گا کہ یہ رات کی رانی نہیں یہ رات کی ملکہ ہے دوستو اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو آج رات آپ ازما کر دیکھ لیں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا کیا یہ واقعی میں نے سچ بولا ہے یا جھوٹ دوستو بات کرتے ہیں اس کی کیار کی دوستو یہ ایک سمر پلانٹ ہے اس کو پانی زیادہ دیں تب ہی یہ گروہ کرتا ہے اگر پانی نہ دیں تب ہی یہ گروہ کرتا رہتا ہے یہ ایک پرمنٹ پلانٹ ہے جو بارہ مہینے گروہ کرتا ہے یہ ایک ایسا پودا ہے جن کے پھولوں پر کوئی فنگاس یا کیڑا اٹیک نہیں کرتا اس پلانٹ کو نہ تو فرٹی لیزر کیا جاتا ہے اور نہ کوئی سپریگ کی جاتی ہے بہت ہی آسانی سے یہ گروہ ہونے والا پودا ہے دوستو اس کو کریپر اس لیے کہتے ہیں کہ زمین پر بھیج جائے لیکن اکثر لوگ اس کو زمین پر نہیں رکھتے جہاں بھی دیکھو یہ گیٹ کے اوپر لگا ہوا ہے یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا ہوا ہے جو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دوستو یہ پودا بہت ہی جلدی کرو کرنے والا ہے اس کی بیل بن جاتی ہے جو بہت دور دور تک پھیل جاتی ہے اور یہ پھولوں سے لدہ ہوا ہوتا ہے دوستو صاحب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ گملوں میں بھی گروہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے گملوں میں بھی یہ بہت اچھا زیادہ پھول دیتا ہے لیکن جتنی طاقت زمین میں ہوتی ہے اتنی گملے میں طاقت نہیں ہوتی ہے اور جتنا یہ پھول زیادہ زمین میں دے گا اتنا گملے میں نہیں دے سکتا اگر آپ کے پاس بھی یہ جمکہ بیل نہیں تو آپ جلد ہی نرسری سے لائیں اور اس کو اپنے گملے گارڈر میں لگائیں تاکہ آپ بھی ایس رنگون کریپر سے محروم نہ ہو جائیں دوستو اس جمکہ بیل کو آپ جتنا بھی دھوب میں رکھیں گے اتنی زیادہ یہ پھول دیتا ہے اگر اس کو آپ شیڈ ایرہ میں رکھ دیں اس کے پتے تو گروہت کریں گے اس کی براجز تو گروہت کریں گی لیکن اس پر پھول بہت کم ہوں گے یہ سمر پلانٹ ہے اس لئے اس کو دھوب کی ضرورت ہوتی ہے دوستو بیل والے جتنے بھی پلانٹ ہیں جیسے بوگن ویلیا جو گلاب ہوتا ہے بیل والا جمکہ بیل اور بھی بہت بیلیں ہوتی ہیں اگر ان کو دھوب اچھی طرح سے لگے تو وہ پھولوں سے بھر جاتی ہے اور ان کی گروہت بھی اچھی ہوتی ہے دوستو اس کو خریدنے کا وقت یعنی لگانے کا وقت بہار کے دنوں سے لے کر برسات کے دنوں تک ہوتا ہے اس جھمکہ بیل کے سردیوں میں پتے جھڑ جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پودا مر جھا گیا ہے لیکن آپ کو سبر کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے ٹینیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہی ان میں جان بھی نہ ہو اور یہ بہت ہی کمزور ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ اب مر گئی ہے لیکن جیسے ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں یہ نئی نئی برانچے سے نکالنے شروع کر دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا پلانٹس بن جاتا ہے دوستو آپ کو اگر جھمکہ بیل کے زیادہ پھول لینے ہیں تو پلیز اس کو سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دھوپ میں ہی رکھیں آپ اگر اس کے آپ پتے ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے شیڈی ریمے لگا دیں لیکن اس پر پھول کبھی نہیں آئیں گے آئیں گے تو بہت ہی کم دوستو امید کرتا ہوں آپ کو جھمکہ بیل کے بارے میں جو انفارمیشن میں نے دی ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے نئی آنے ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں